ہندو ریلیجن اس کی اوریجن پلیس ہے ایمرجن جس کو کہتے ہیں یا سٹارٹ اپتدا جو ہے وہ آپ کو پشاور ویلی سے ہی ملتی ہے اس پہ میں نے اپنی پی ایج ڈی ریسرچ تیسیز بھی لکھی ہے وہ موجود بھی ہے انٹرنیٹ پہ یہ کلیم غلط ہے کہ یہ سب سے قدیم ترین مذہب ہے ہندویزم اصل میں اگر میں سٹریک ورڈز میں کہوں کہ ہندویزم اس کی اپتدا اگزیکٹ آج سے دو ہزار سال پہلی ہوئی تھی اس سے پہلے جو ریلیجن تھا اس کو آپ ہندویزم نہیں کہہ سکتے وہ برہمانیزم تھا یا ویدک ریلیجن تھا اس میں کشان ریلیجن بھی تھا اس میں رومنز بھی تھے اس میں گریک بھی تھے تو ہندویزم نے جب اس کی اپتدا کی میں بات کر رہا ہے تو اس میں یہ ہوا کہ ایمرجنس کی میں بات کر رہا ہے تو انہوں نے اس وقت کے جو موجودہ ریلیجنز تھے جس میں بودھس تھے اس میں کشان تھے اس میں گریک تھے اس میں رومنز تھے تو ان سارے مذہب سے ایک ایک چیز دو دو چیز مختلف چیزیں اکھٹے کر کے مکس کر کے ہندویزم کی پر اپتدا شروع ہوئی تو ان سٹریک ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندویزم ہے وہ آج سے دو ہزار سال پہلے اس میں آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پرانا ریلیجن ہے تین ہزار سال چیزار سال سال اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ویدک جو تین ہزار سال پہلے ریلیجن شروع ہوا اس سے بھی کچھ چیزیں ایڈاپٹ کی ہے اس سے پہلے انڈس فیلی سیولیزیشن تھی سندھی تہذیب جس کو کہتے ہیں اس سے بھی کچھ چیزیں ایڈاپٹ کی تو کچھ رومن سیولیزیشن سے ہندویزم نے ایڈاپٹ کی جو یہاں پہ ہملاور کی شکل میں ہے گریک ریلیجن سے چیزیں ایڈاپٹ کی کشان سے ایڈاپٹ کی تو مختلف جہاں پہ جتنے بھی چھ سات مذاہب تھے ان سو چیزیں ہندویزم نے ایڈاپٹ کی اور ایک نئے مذہب کی اقتدار ڈالیں تو یہ بالکل پرانا ترین مذاہب میں سے نہیں آتا دو ہزار سال پرانا ایک مذہب ہے